تو کالی کالی ماں سے سٹارٹ کر رہے ہیں لال لال بچے میرے گئے اس تو آج کھیل رہے ہیں ایٹی ون سے پہلی یا جس میں پہلی پہلی دو تین سب دے اس میں ہی بہت کچھ بوجھنا ہے آپ کو تو کالی کالی ماں لال لال بچے جدر جائے ماں ادھر جائیں بچے تو کیا لگتا ہے اس کا انسر کیا ہوگا میرے دوستوں مجھے لگتا ہے کہ اس کا انسر ہوگا ایک تو ہوتا ہے کہ جوں کوئی کالی ہوتی ہے اور دوسرا لال لال بچے تو یار یہ سمجھ میں نہیں آیا کالی کالی ماں لال لال بچے کوئلہ کوئلہ کالا ہوتا ہے لیکن جلنے کے بعد لال ہو جاتا ہے اس جدر جائے جدر کوئلہ جلے گا ادھر ہی بچے جلیں گے آئی تنگ سو اب اس کا اتر دیکھیں گے اپنے تو اتر اگر آپ نے دیکھو تو نیچے لکھا ہے ریل گاڑی تو یہ کس طرح ریل گاڑی آیا ہے مجھے تو سمجھ میں آیا نہیں جلو جو تھوڑی ہے ریل گاڑی ہم سے کالی ہی ہوگی تو پہلی نمبر ایٹی ٹھو مجھے سناتی سب کی نانی پرثم کٹے تو خوتی ہانی بچے بھولتے خانہ کھانا پینا پینا ایک تھا راجہ ایک تھی رانی تو اگر اس کو اگر اپن بھوجیں تو کیا ہے کہ مجھے سناتی سب کی نانی پرثم کٹے تو خوتی ہانی بچے بھولتے خانہ پینا ایک تھا راجہ ایک تھی رانی تو یہ ہے کہانی مطلب ایک زیکلی کہانی ہے یہ تو کہانی اپن اتر دیکھیں گے تو ایک زیکلی کہانی آگئی تو اگلے پیسر میں لا رہا ہوں اور آپ چیک کر لیجئے پڑھئے پہلے آپ کو ہندی پڑھنا آتی ہے کی نہیں آتی تو اس کا آنسر ہے کہ جتنا آپ آگے بڑھاتے ہیں جتنا آپ آگے بڑھاتے ہیں اتنے پیچھا چھوٹ جاتے ہیں بتاؤ کیا ہے وہ ہے کہ جتنا آپ آگے بڑھاتے ہیں اتنے پیچھے چھوٹ جاتے ہیں تو جتنا آپ آگے بڑھائیں گے اتنا پیچھ چھوٹ جائیں گے اور اتنا ہی پیچھے چھوٹ جاتے ہیں تو آپ کتنا آگے بڑھاتے ہیں تو آنسر چیک کرتے ہیں یار آنسر قدم ہو ہو یہ تو مائن کا کیوسن پوچھ لیا اس نے پہلی نمبر ایٹی فور آتی ہے کہ جانے کہاں کدھر سے آتا پھر نہ جانے کیوں چھپ کر جاتا آسمان میں پڑے دکھائی ساتھ رنگ سے رکھتا ناتا اچھلے دوڑے کودے دھن بھر یہ دکھنے میں بڑا ہی سندر لیکن نہیں ہے بھالو بندر اپنی دھن میں مست کلندر اس کے نامیں جڑا ہے رن گھر ہے اس کے سندر ون بتاؤ کون تو بڑا ہی سمپل ہے یار یہ آپ کو دکھنے میں بڑا لگ رہا ہے لیکن میں نے جو سوچائنا سائد وہ صحیح ہے تو اگر میں میرے گائیزوں کو ہند دیتا ہوں رن تو رن مطلب ریس ریس مطلب ریس ون ریس ٹو ریس تھیری ریس تھیری کس نے کری تھی اب اس کا ہیرو کون تھا چلو چھوڑو یار ہنٹ تھوڑی زیادہ خطر تھا گے دی تو آنسر دیکھتے ہیں ہیرن تو اگلا جو پہلی ایٹی سکس بھی ہے بارہ گھوڑے گاڑی بہر بہ 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 پہ گھوڑے تیس گاڑی تین سو پے سٹھ کریں سواری بارہ گھوڑے ٹھیک ہے تیس گاڑی تین سو پیٹھک سٹھ تین سو پیسے میں تھیری سکسی فائف بارہ گھوڑے بارہ گھوڑے مدھر ٹویل آورز تیز گاڑی مدھر تیز دن تین سو پیسر مدھر تری سکسٹی فائف کریں سواری تو سال سال مہینے دن آیا ہے نکال لیا ہے ہاں 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 بھائی نے خودی مہرت سے نکالا ہے یہ اکتی خفی بینا تیل کے جلتا ہے پیر بینا وہ چلتا ہے اجھیاروں کو بکھیر کر اندھی یارے کو دور کرتا ہے تو میں بھی پڑھتا ہوں ایک بار آپ بھی پڑھیں کہ بینا تیل کے جلتا ہے ٹھیک ہے پیر بینا وہ چلتا ہے او جی یاروں کو بکھیر کر اندھی یارے کو دور کرتا ہے سورج کی بات کر رہے ہیں یہ سورج جلے بہت سیمپل تھا بھائی اندھ کٹے تو کووہ بن جاوے پراثم کٹے دوری کا ماں مدھے کٹے تو کارے بنے تین افسر کا اس کا نام تو اندھ کٹے تو کووہ ٹھیک ہے اندھ کار دے تو اندھ کار دے تو کووہ بن جاو اندھ کٹے تو کووہ پراثم کٹے تو ماں تو کووہ کووہ اگر اندھ کٹے تو اگر اندھ کٹے تو کووہ سے سٹارٹ ہونا چیئے پراثم کٹے دوری کا ماں پراثم کٹے تو دوری کا ماں پراثم دوری کا ماں مطلب ڈسٹینس یا کوئی میٹر بیٹر میں مدھے کٹے تو کارے بن جاوے مدھے کٹے تو کار رہے مطلب مدھے کٹے رہے ہیں تو کار رہے اور اندھ کٹے تو کووہ تین اکثر کا اس کا نام تو یہ تو بڑا ہی کنفیزن ہے کیا اندھ کٹے تو کووہ بن جاوے تو اندھ کٹے تو کووہ 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 رے کووہ رے کووہ رے کیا ہے کہ کک Monsters اندھ کٹے تو کووہ بن جاوے اب کیا رہے تو ونٹ کار رہے تو کار مسنور کووہ یard牴 پراثم کٹے دوری کا ماں پراثم تو کا گج گج ٹھیک ہے مدھے کٹے تو کارے بن جائے تو کا مدھے کٹے تو کاج کاج کیا ہوتا ہے یا یہ تو بڑا ہی ہے سمجھ میں نہیں آیا تو ایٹی نائن بھی پہلی کے بجلی کھاؤں بٹن دواؤں ینترو کو بجلی کھاؤں بٹن دواؤں منترو ینترو کا ہوں میں نیتا گاج گھنی تیا لیکھن کا پل میں سب کر دیتا مطلب میٹر ہوگا کمپیوٹر بھائی ٹھیک ہے چلو پہلی نمبر 19 ایک ناری میں چو سٹھ گھر ایک نگری سوری شو شو وی ایک نووی میں چو سٹھ گھر دو پاس بیٹے بھر چاؤں مطلب ایک نگری میں چو سٹھ گھر ایک نگر ہے اس میں چو سٹھ چو سٹھ بولے چو سٹھ مطلب سکسٹی فور دو پاس بیٹے بھر چاؤں ایک نگری میں چو سٹھ گھر ایک نگری میں چو سٹھ گھر ایک نگری میں چو سٹھ گھر دو پاس بیٹے بھر چاؤں اس نگری کا یہی سبب کٹے مرے لوگے نا گھاؤ لگے نا گھاؤ تو ایک نگری میں چو سٹھ گھر کیلے سترنج یار یہ کسے بھول گئے پہلی نمبر نائنڈیون تین اکثر کا میرا نام میری ہے سیما پار مجھ پہ چلتے وہاں جل کا ہوں میں بھندار ندی ساگر وہی ندی ساگر ایک گفہ میں بتیس چور دن بھر کرتے کام رات کو کرتے آرام کوئی بتائے گا ان کا نام ایک گفہ میں بتیس مطلب ٹھاٹی ٹو چور دن بھر کرتے کام مطلب بھر کر رہے ہیں رات کو کرتے آرام کوئی بتائے گا ان کا نام ایک گفہ میں بتیس چور بتیس ایک گفہ میں بتیس چور ارے ہاں بتیس مطلب بتیس دات ہوتے ہیں اپنے ٹیت دات آئے ہوئے نکال لیا یہ تو آپ ایک اندھیرے کمرے میں ہیں اور اس کے پاس ہے ایک مومبتی ایک لالٹین ایک گیس اسٹروف آپ کے پاس ایک ہی ماچیس کی تلی ہے آپ کس کو جلائیں گے تو میں ایک مومبتی کو جلاؤں گا پھر اس کے پاس میں لالٹین اور پھر اس کا گیس اسٹروف مطلب 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 بھائی مطلب جو سب دوتے ہیں وہ سب دی میری ہیں مطلب بھائی مطلب مطلب سے اوپر اپنے بہت صحیح لمبا چوڑا پر نا پاس آدھی کٹے کہلاتا کاس تین اکسر کا نام ہے میرا آکاس اندھین ہے میرا گھیرا میں تو ویسے نکل گیا تھا آکاس کاس آگیا تھا تو ایک آدمی کے پاس تین کلو آٹا ہے تو بتاؤ وہ آٹا پسوانے کیسے جائے گا اوہ بلا پہلی کے نام پہ آئی خیو پوچھ رہے ہیں آٹا پسوانے نہیں آٹا نہیں گے ہو پسوانے 96 کے ندی بہت ہے پر نہیں پانی ندی بہت ہے پر نہیں پانی دیکھے نگر پر دیکھے نا پرانی لکھ سے یہ بانی ہے کائیا کاغج پر استان ہے پایا تو میں واپس ریزی پیٹ کروں کہ ندی بہت ہے پر نہیں پانی دیکھے نگر پر دیکھے نا پرانی کالک سے یہ بڑی ہے کائیا کالک اور کاغج پر استان ہے پایا تو کالک سمجھ رہے ہو تو یہ میں سب سے میپ کی بات کر رہا ہے نقصہ بلکل صحیح ہے تو 97 پر آئیں گے کہ آدھی کٹے قیمت بنے مدے کٹے تو بام چھلکا واکو کاٹ سم میوہ واکو نام ہم بھی جکھا دیں بتا بھی جا گیا تھا لونڈا آپ دھیان نہ دیں میرے دوستوں آدھی کٹے قیمت بنے مدے کٹے تو بام تو بام بے چھلکا واکو کاٹ سم میوہ واکو نام بادامو یار مطلب یہ لاسٹ کا نہیں آئیں گے چھلکا واکو کاٹ سم میوہ واکو نام بیہڑ میں ہے راج جماتا محفل میں رونک بھی لاتا سن کے کہتے وا بھائی وا دیکھ کے بھاگے انٹے رہ تو بیہڑ میں ہے راج جماتا محفل میں رونک بھی لاتا سن کے کہتے وا بھائی وا دیکھ کے بھاگے محفل میں رونک بھی لاتا تو اس کا آنسر میں دیکھتا ہوں سیر محفل میں دیکھتا ہوں محفل میں دیکھتا ہوں محفل میں دیکھتا ہوں محفل میں دیکھتا ہوں